سب سے آگے جہاں وہ دعا کرنے والے کھڑے کیے اس کے پیچھے جہاں وہ جوانجوان لوگ کھڑے کیے اور پیچھے اتھیاروں والے جو اتھیار جن کے ہاتھ میں تلوارے تھی بندوکے تو نہیں تھی اس وقت تلوارے ہی ہو سکتی ہیں نیز ہی ہو سکتے تھے تو ان کو جہاں وہ آگے کھڑا کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے ان کو پیچھے جہاں وہ کھڑا کیا اور اس شخص نے نبوت یہ کی تھی کہ یہ جہاں وہ تم جنگ کے لیے جاؤ نہ تو تم لڑو گے لیکن تم پھر بھی فتح پا کر ہوگی اور بائبل مقدس کے اندر امسال کی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی جو ہے وہ خداونت کی طرف سے ہے کتنوں کے یہ بات سمجھ رہی ہے جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداونت کی طرف سے ہے یعنی کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے اور انسان اپنی محنت سے جب وہ جو بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے لیکن فتح پھر بھی خداوند کی طرف سے ہے اور کیا ہوا یہ حسبت کی اس کے ایکٹ کا یہ کرنے سے ہوا کیا اور بائی بل یہ فرماتی ہے کہ جب وہ نکلا ہے دعا کرنے والوں کو آگے لگایا تو جب وہ آگے لگے ہیں تو جب وہ پہنچے ہیں یہ خود جا رہے ہیں ان کی طرف وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن یہ خود ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب یہ بڑھے ہیں تو دیکھا کہ ان تینوں ممالک کی آپس میں جو ہے وہ کوئی رنجش ہوئی اور آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور جب یہ پاس پہنچے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو مار کر مر چکے تھے اور یہ دنیا کی تاریخ کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ واحد وہ جنگ تھی جو بغیر ہتھیاروں کے خدا نے چتوائی اور یہی ایکٹ جو ہے وہ جوید بھائی نے کیا اس نے کہا کہ میرا توقع جو ہے وہ خداوند پر ہے اور جب ہمارا توقع خداوند پر ہوتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے ہم جب اپنی کوشش سے کرتے ہیں تو پھر ہم نکام ہوتے ہیں اور بائیبل مقدس کے اندر ایسی بہت سی ایسی باتیں ہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ لے کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نکام ہوئے اور جب وہ نکام ہوتے ہیں تو پھر بعد میں کہتے ہیں جی خدا دی اے ہی مرضی سی نہیں خدا کی ایسی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو یہ ہونا کی انجھیل اس کا دوسرے باپ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ بائیبل مقدس کے اندر یہ بات لکھی کہ یسیم سی کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ایک شادی پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا کہ یسیم سی جو ہے ویڈاؤڈ انویٹیشن کبھی کسی شادی میں نہیں جاتے نہ کسی جگہ پر جاتے ہیں نہ کسی محول میں جاتے ہیں جب جب اس کو بھلایا جائے گا وہ تب آئیں گے آمین اگر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ایسی رکھیں خدا نہیں آس رہا تو یہ خدا کا آس رہ کوئی نہیں ہے جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے تو خدا کا آس رہم کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ آپ کلیکٹڈ ہیں دل سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر خدا کا آس رہے ہیں اگر آپ کا جب اس کے ساتھ کوئی ریلیشن تعلق نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یسیم سی اس وقت شادیوں میں آتے ہیں جب اس کو انوائٹ کیا جائے اور جب وہ انوائٹ ہو جاتا ہے تو ہماری تھوڑی چیز جب وہ بہت ہو جاتی ہے ہم لیکھتے ہیں کہ وہاں پر میں ختم ہو گئی اور جب میں وہاں پر فینش ہو گی ختم ہو گئی تو یسومسی نے جو ہے وہ کچھ کام کرنے کے لیے دیا اور وہ کام کرنا اگر یسومسی میں بنا سکتے ہیں پانی کو تو وہ مٹکوں کو بھی بھر سکتے تھے لیکن انہوں نے مٹکوں کو نہیں بھرا کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں اگر یسومسی لازر کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ پتھر کو بھی ہٹا سکتا تھا کیوں اس نے کہا کہ کیا کرو پہلے پتھر کو ہٹاؤ اور جب پتھر ہٹایا گیا اور لوگوں نے ہٹایا اور جب وہ لوگ کچھ کرتے ہیں کلیسیا کوئی ایکٹ کرتی ہے اس کے عوض خدا ایکٹ کرتا ہے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے کہا کہ ایسا کرو یسومسی نے اس نے کہا کہ پہلے مٹکوں کو بھرو اور جب مٹکوں کو پانی سے بھرا گیا اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسومسی نے وہاں پر کوئی پریئر نہیں کی اور کتنی اس بات کو جانتے ہیں کہ یسومسی انسائٹ